ناظرین ایک ظالم باپ اپنے تین سالہ بیٹے کو موت کی نیند صلاح دیتا ہے لب بائٹ کے بہانے سے پیار کے بہانے سے پورے جسم پر تشدد کے نشانات ہم اسے باپ بیٹے کا پیار کہہ سکتے ہیں یا پھر جسم کی حوص اس بارے میں بھی ہم الفاظ نہیں ہمارے پاس کہ ہم کیا الفاظ ادا کریں اور ایک ماں اپنا گھر بچانے کے لیے اپنے مصور پھول جیسے تین سالہ بچے کی قربانی دے دیتی ہے ناظرین یہ سارا واقعہ کیا سے پیش آیا وہ باپ جو اپنے بیٹے کے جسم پر ایک خراش پرداشت نہیں کر سکتا تھا پورے جسم پر کیسے نشانات تھے ایک سر کو دو حیثوں میں کیسے اس نے تقسیم کر دیا آپ دوستوں کے ساتھ تمام تر حقائق رکھنے والا ہوں لیکن میڈے کی طرح بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے پیج بھی نہیں ہیں تو اسے فولو ضرور کر لیجیگا ناظرین ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک تین سالہ بچے کو والد موت کی نیند سلا دیتا ہے وہ باپ جو گھر بیٹھ کر ورک کرتا ہے اور مہینے کا چھے لاکھ پماتا ہے وہ والد جو پڑھا لکھا ہے سوفٹ ویر انجینئر اپنے تین سالہ بچے پر تشدد کرتا ہے اور اس کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اور مرنے کے بعد باپ کا یہ کہنا تھا کہ میرا بیٹا ایک خادثے کے صورت میں موت کے گوش میں گیا ہے میں اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتا ہوں اور کرتا تھا ناظرین لیکن جب اس بچے کی بہن کا بیان سامنے آتا ہے والدہ کا بیان سامنے آتا ہے تو شرمناک حقائق سامنے آتا ہے کہ وہ والد جو گھر بیٹھ کر آن لائف ورک کرتا تھا وہ اپنے بیٹے کو کیسے موت کی نیند سلا دیتا ہے ناظرین گھر بیٹھ کر جب وہ کام کرتا تھا تو اس کے بچے گھر میں دودھ مانگنے کے لئے جب روتے تھے یا کھیل کوٹ کرتے تھے تو وہ ان پر شدید گصہ کرتا اور اکثر ان کو تھپڑ بھی مار دیتا والد کا یہ کہنا تھا کہ بچوں کی جو آواز ہے وہ میرے کانوں تک نہیں آنی چاہیے کیونکہ وہ گھر بیٹھ کر کام کرتا تھا اور اس قدر اپنے کام میں مگن تھا کہ وہ اپنی علاق کو بھول چکا تھا گھر بیٹھ کر چھے لاکھ کمانے والا شخص کہتا ہے کہ آج سے تین ماہ پہلے میں اپنے بچوں کو باہر ایس کریم کھلانے کے لئے گیا تھا ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ چھے لاکھ مہانہ کمانے والا اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح گاروئیہ رکھتا ہے اور اس کے بعد اس کے جسم پر جب اس کی موت واقع ہوتی ہے تب بھی اس کے جسم پر لاب بائٹ کے نشانات پورے جسم پر ملتے لاب بائٹ اگر جن لوگوں کو نہیں پتا جب ہم کسی کو گوصہ کرتے ہیں کسی بچے کے ساتھ پاری جسم کہتے ہیں تو اکثر لوگ جو پیار محبت جسم کی ہواس ہم کہہ سکتے ہیں وہ جسم پر نشان دال دیتے ہیں وہ اپنے ہونٹ کے ذریعے سے یا اپنے دانتوں کے ذریعے سے جب خون اکٹھا ہوتا ہے تو وہاں پر ایک ریڈ کلر کا نشان بن جاتا ہے جسے لب بائٹ کا نشان کھا جاتا ہے وہ بچے کے پورے جسم پر ملتا ہے والد کا کہنا تھا کہ میں اپنے بچے کے ساتھ ایسے پیار کرتا ہوں اور میں اکثر اپنی والد کو کہتا تھا کہ جب میں اپنے بچے کے ساتھ بیٹے کے ساتھ پیار کر رہا ہوں تو مجھے دو سے تین منٹ بعد تم نے مجھ سے بچہ چھیل لینا ہے کیونکہ میرا پیار کرنے کا کچھ انداز یہا تھا اور ناظرین یہ بھی انکشاف سامنے آئے کہ بچوں کو گھر میں اونچی آواز سے بولنے تک کی اجازت نہیں تھی اور ناظرین والد جو ظالم باپ جو بچے کے سر میں مارتا ہے اور بچے کے سر پر ایسے نشان بن جاتا ہے جیسے سر کے دو کیسے ہو چکے ہیں اس کے بعد بچے کو ہوسٹل شفٹ کر دیا جاتا ہے لیکن بچہ چھ دن زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ میں رہتا ہے اور چھ دن کے بعد موت کی نیند سو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ان کی والدہ کا بیان سامنے آیا کہ جب یہ اکثر بچوں پر تشدد کرتا تو میں اسے منع کرتی تو اس نے کہا کہ اگر تم نے مجھے منع کیا یہ کسی کو بتایا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا جس کی وجہ سے والدہ خموش رہی اور آج بچہ اس بنیا میں نہیں رہا جو اس بچے کی بہن تھی جب بچے پر تشدد کیا جاتا اسے ہوسٹل شفٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ اپنے بیٹی کو ہمسائے کے گھر چھوڑ کے آ جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا ایک ویڈیو بیان سامنے آتا ہے اس میں بتاتی ہے بیٹی کہ میرے باپ نے میرے بائی پر تشدد کیا ایک سٹک ماری جس کی وجہ سے میرا بائی موت کیا گوش میں چلا گیا ناظرین اب آپ سوچیں کہ جب بچہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو کیا کہے گا کہ ایک باپ مجھ پر اس طرح ظلم و ستم کرتا رہا اور میری والدہ نے اپنا گھر بچانے کے لیے میری قربانی دے دی ناظرین کس طرح کا معاشرہ ہے کہ آج نہ بچہ رہا نہ گھر رہا اور میں حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو سکت سے سکت سزا ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی شخص اپنے چھوٹے بچوں پر اس طرح کا ظلم و ستم نہ کر سکے ناظرین ایک شخص جو مہینہ چھ لاکھ ماتا ہے گھر بیٹھ کر آن لائن ورک کرتا ہے وہ کس طرح کا ایک نفسیاتی امریز ہو سکتا ہے جس نے اپنے بچوں کی آواز اپنے کانوں تک پہنچنے کی اجازت نہیں دیتا تھا اور ہم بچے پیدا تو کر لیتے ہیں جب ان کی پرورش کی ٹائم آتا ہے تو پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ بچے کبھی گھر میں شور نہ کریں ناظرین یہ کس طرح کا محول آ چکا ہے آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اپنی رائی کا ظہار کمنس ایکشن میں ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ